بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے علاوہ آج الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف اور جہانگیت فریم صاحب کے خلاف سپیکر کے دو ریفرنسز فائل ہوئے تھے جن پہ پچھلے دو تین مہینے سے پھیرنگ ہو رہی ہے حکومت نے آج پھر حسب معمول تیسری دفعہ الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ اس پر فیصلہ روک دیا جائے کیونکہ ہم نے مزید داکومنٹس مزید دستاویزات فائل کرنی ہے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے اس پر پرہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تین دفعہ ہم آپ کو یہ محلت دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے وکیل اکرم شیخ صاحب بیمار ہیں لاہور میں ہیں وہ آر نہیں سکتے اور جب الیکشن کمیشن نے ان کے دمائندے سے پوچھا کہ وہ کونسی دستاویزات ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اور آپ نے سپیکر کو ریفرنس فائل کرتے ہوئے وہ دستاویزات کیوں نہیں دی تو ان کے وکیل نے کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کونسی دستاویزات ہے اس کو پتا ہی نہیں تھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی یہ مضاہمت حکومت کی یہ سازشیں یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ حکومت جانتی ہے کہ اس ریفرنس میں کوئی جان نہیں ہے اور اگر عمران خان کے خلاف سپیکر کا جو ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن نے مصرد کر دیا تو حکومت کی سوچ یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہوگا نفسیاتی طور پر حکومت ایک شکست خوردہ پارٹی نظر آئے گی اس لیے تیسری دفعہ سولہ دسمبر شبیس دسمبر اور آج دس جنوری کو انہوں نے تاریخ کی درخواست کی اور الیکشن کمیشن نے ان کو آخری محلت دی ہے کہ آپ اٹھارہ تاریخ کو یہ دستاویزات یا جو بھی آپ کے دلائلیں مکمل کریں کیونکہ عمران خان کی جانب سے اور جہانگیر ترین کی جانب سے ان کے وقلہ نے تمام دلائل مکمل کر لیے ہر چیز ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دی ہے تو اس لیے یہ آخری محلت ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو یہ دونوں ریفنسی جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن ان کو ریجیکٹ کر دے گا آج کی کاربائی کے حوالے سے فواد آپ کو بتائیں گے کہ آج کیا ہوا ہے جی آج دو بنیادی جو نکات ہیں ان کے اوپر بحث ہوئی جب آج آغاز ہوا پروسیڈنگز کا تو رحمان ملک صاحب کی جو ریپورٹ بحثیت ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی اے انہوں نے ہدیبیا مل میں جمع کروائی تھی اور جو پریزیڈنٹ او پاکستان چیف جسٹس او پاکستان اور چیرمن نیب کو انہوں نے کاپی بھیجی تھی اس کے اوپر بحث ہوئی اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منی ٹریل اویلیبل نہیں ہے صفحات کی جو ریپورٹ ہے رحمان ملک صاحب کی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں ایک ایک روپے کا اس میں حساب ہے کہ پیسے پاکستان سے کس طرح دبائی لندن اور یہ جو سارا الزام آئی سے آئی جے کا ہے وہ کس طرح ایک ایک پینی کا حساب اس ریپورٹ میں موجود ہے معاملہ یہ ہوا کہ تین اکاؤنٹس تین جالی اکاؤنٹس پاکستان میں کھولے گئے تین جالی اکاؤنٹس لندن میں کھولے گئے لندن میں جو اکاؤنٹس کھولے گئے وہ قاضی فیملی کے تھے پاکستان میں جو اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھولے گئے تھے وہ محمد رمضان، اسغر علی اور سلمان زیا کے نام سے تھے ان تین اکاؤنٹس میں ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز کی گئی یعنی یہاں سے پاکستان سے پیسہ باہر جاتا تھا اور پاکستان میں پیسہ واپس لیا جاتا تھا جس کو پھر بعد میں وزیراعظم بن کے نواز شریف صاحب نے خود ہی انیس سو بانوے میں یہ ایمنسٹی دے دی کہ باہر سے آنے والے پیسے کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور پہلے پیسہ پاکستان سے ہنڈی کے ذریعے باہر گیا پھر پیسہ پاکستان واپس آیا ہنڈی کے ذریعے اور اس کے لیے جو تین اکاؤنٹس استعمال کیے گئے پاکستان میں وہ حبیب بینک ایجی زورخ میں محمد رمضان، اسغر علی اور سلمان زیا کے تھے اور جو لنڈن میں استعمال کیے گئے وہ قاضی فیملی کے تھے یہاں پر ایک اور پائنٹ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو تین اکاؤنٹس پاکستان میں استعمال کیے گئے تھے یہ لوگ اگزسٹ ہی نہیں کرتے یہ لوگ ہیں ہی نہیں ٹوٹل جالی اکاؤنٹس بنائے گئے اور اس میں پیسے لائے گئے دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ریفرنس جب فائل ہوا دو ایف آئی آرز کی بنیاد کے اوپر اس میں اسغر جناب بھٹا نصیر بھٹا صاحب ایک ایم این اے تھے پی ایم ایل این کے آپ دیکھئے کہ سسٹم کس طرح منپلیٹ کیا جاتا ہے نصیر بھٹا صاحب ایم این اے تھے مسلم لیگ نون کے ان کو بعد میں ایڈیشنل لٹورنی جنرل بنایا گیا وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جسٹس فرق عرفان صاحب اور خواجہ امتیاز صاحب کے سامنے اور جسٹس فرق عرفان صاحب جن کا نام ابھی پینامہ پیپرز میں بھی ہے اور بہاماز میں بھی ہے انہوں نے ان مسلم لیگ نون کے ایم این اے نے ایٹیورنی جنرل کے طور کے اوپر عدالت میں پیش ہو کے کہا کہ حکومت اس کیس میں مزید کاروائی نہیں چاہتی اور عدالت نے وہ ریفرنس کوئیش کر دیا آج نعیم بخاری صاحب نے اس جو رپورٹ ہے اس کے اوپر ریلائے کیا تو ججز کا سوال یہ تھا کہ کیا اس کیس کے اوپر پروسیڈنگز کے اوپر ریلائے کیا جائے جو قویش ہو گیا ہے تو اس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ کیا ایسی قویشمنٹ جو اس طرح سے منپلیٹ کر کے سسٹم کو لی گئی ہو جس میں مسلم لیگ کے اپنے ہی ایم این اے کو اٹورنی جنرل بنا کے پیش کیا جائے اور وہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو مزید نہیں چلانا کیا اس کو بنیاد بنا کے ہم پروسیڈنگز آؤٹ کر سکتے ہیں بنے تو انہوں نے اس کو پرسو کیوں نہیں کیا تو آپ کو یاد ہوگا یہی تو رونا ہے پاکستان میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمکہ ہوا سی او ڈی ہوئی اور اس کے بعد جو پیپس پارٹی کی جب حکومت آئی انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف ان تمام کیسز کو پرسو ہی نہیں کیا اس کو چھوڑا ہی نہیں اور یہ جو ریپورٹ ہے اسی کے اوپر بعد میں آپ کو پتا ہے بی بی سی نے اس وقت فلم بھی منائی تھی پاکستان ٹوپاکلین وائی آئل فوڈ یہ وہ تمام منی ٹریل ہے جس کو یہ بتایا جاتا ہے دوسری بات جو اہم بات اس آج ڈسکشن میں آئی ہے وہ حسن نواز شریف صاحب کے کمپنیز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے قومی سمبلی میں کہا کہ دو ہزار پانچ میں جب جدہ کی مل بھی کی تو کاروبار کے لیے بچوں کو پیسے دیئے لندن میں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو ہزار ایک میں فلیکشپ کو نانوے جو فلیکشپ انویسمنٹ ہے اس کو ایک اشاریہ چھے ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ حسن نواز صاحب نے لون دیا اسی طرح ایک اور کمپنی حسن نواز صاحب نے کیو ہولڈنگز کے نام پہ بنائی اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ لون دیا تو سوال اب جی جیس کے سامنے جب یہ بریک ہوئی ہے تو اس وقت یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو ہزار پانچ میں آئے اور اس سے پہلے بچوں کے بچے خود کہہ رہے ہیں نائنٹی نائن میں حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سٹوڈنٹ تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیس سو نینانوے میں وہ سٹوڈنٹ تھے تو دو ہزار ایک میں بلینر کیسے ہو گئے اور یہ پیسے جو ہیں یہ کہاں سے آئے یہ سوالات ہیں جن کے اوپر اب دوبارہ ریزیوم ہوگی ہیرنگ تو بات ہو ایک بات جو پینما میں ثابت ہو چکی ہے اور وہ نواز شریف صاحب کی اپنی تقاریر میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان کی فیملی والد مرہوم صاحب کے زمانے سے یہ لوگ پاکستان سے باہر اپنی دولت منتقل کرتے چلے آئے ہیں وہ اس وقت سن ستر کے عشرے میں سن اسی میں جب یہ حکومت میں آئے سن نوے میں اس بات کے بے شمار شواہدات موجود ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے دوبئی میں بزنس سیٹ اپ کیا جدہ میں سیٹ اپ کیا یہ پاکستان سے باہر اپنی دولت منتقل کرنے کی اور کرپشن منی کو بھیجنے میں یہ ایکسپرٹ ہیں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں یہ بات ایک دفعی بارہ ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے مسلسل پچھلے تچیس سال میں بلکہ زیادہ کے عرصے میں انہوں نے پاکستان سے دولت کما کر غیر قانونی طور پر باہر منتقل کی باہر اساسے بنائے اپنے نام پر نہیں بنائے بچوں کے نام پر بنائے بچے بھی بچارے جھوٹ بولتے پکڑ گیا انٹرویوز میں اور یہ خود بھی انہوں نے قوم سے قومی اسیمبلی کے خطاب میں جھوٹ بولا انہوں نے اپنے حلف کی خلاف وردی کی انہوں نے آئین کے خلاف وردی کی ایک سوال ہے اس پر اقتاد ہے کہ جو پہلا پیسہ یہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے باہر بیجتے رہے ہیں پھر بینکوں سے مغاتر ہیں کیا پی ٹی آئی نے کوئی ایسا ثبوت جمع کریا ہے سپریم کورٹ میں آج جو ساری بحث ہوئی ہے وہ دو سو انچاس صفات کی جو ریپورٹ ہے رحمان ملک صاحب کی وہ بتاتی ہے اور وہ ایک 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 روپے کا حساب دیتی ہے کہ وہ پیسے کس طرح سے باہر گئے اور کس طرح سے واپس آئے جس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اب لیگل پوائنٹ یہ آیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ پروسیڈنگز کوئیش کروائیں اپنا ہی اٹورنی جنرل پیش کر کے اور اپنے ہی حکومت میں مل ملا کے کوئیش کرائیں تو کیا اس کا جو ثبوت ہے وہ یہاں پیش ہونا چاہیے یا نہیں مطلب یہ ایسے یہ کہ جیسے بکری سامنے ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے بکری ہے مجھے بھی پتا ہے بکری ہے بڑا ثابت کریں کہ یہ بکری ہے ان کے صاحب زیادہ نے کروڑوں اسی کروڑ سے زیادہ کی رکومات جو ہیں اپنے والد کے اکاؤنٹ میں باہر سے پاکستان ٹرانسور کی ہیں وہ دولت کہاں سے آئی وہ کیسے آئی آپ نے جو سوال پوچھا ہے نے ہو چکی ہے کہ انہوں نے پچھلے تیس چالیس سال میں ہمیشہ غیر قانونی ذرائع سے پیسے باہر منتقل کیے اور پھر واپس بھی بھیجے اس میں سے شکریہ ملک صاحب کیا مزید دستویزات آپ کی طرف سے جمع کرائی جائیں گی کرائیں ہیں ابھی ہم نے ابھی مزید کرائی ہیں اور ثبوتوں کے ڈھیر لگے ہوا ہیں کوئی ایسا مسانی ایک ایک روپے کا پتہ ہے کیسے گیا ہے کیسے آیا ہے اب باقی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کیا آگے چلتا ہے باقی قصر کوئی نہیں رہ گی اور آپ پی ایم ایل این کو چاہیے کہ فیل فور اپنا نیا وزیراعظم کم از کم اس کی نشاندہ ہی کر دیں لیکن احتیاط رکھیں کہ اس کے نام کے ساتھ شریف نہ لگاؤ ورنہ وہ بھی پینامہ شریف بن جائے گا